کبھی مایوس نہ ہونا اللہ سے کہ میں اتنے گناہ کرتا ہوں اللہ کیسے معاف کرے گا اللہ بڑا کرے گا اللہ تھانے دار نہیں ہے مہربان ہے دوست ہے ہمارا دوست ہے اللہ سے باتیں کرو اللہ سے یاری لگاؤ اللہ کو دکھڑے سناؤ یا اللہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو کچھ کر دے نا اللہ سے لاد کرو یا سے ماں سے لاد کرتے ہو اللہ تو پیار کی چیز ہے نا کہ ڈرنے کی ہاں ڈرنا ہے اپنے گناہوں کی ویسے لیکن پیار غالب ہو محبت غالب ہو وہ نہیں تھا چروہا موسیٰ علیہ السلام نے سنا کر اللہ سایاں تم آمیں آ تیری جوہاں کردھانتا تیل لاما تیل کنگی کردھانتا تیل روٹی کردھانتا تیل دو دپی باما یہ اللہ سے باتیں کر رہا ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بطبخت یہ کیا کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے یا اللہ تم میرے پاس ہاں میں تمہیں تیل لگاؤں تیری جوہیں نکالوں تیری کنگی کروں تجھے بکری کا دودھ پلاؤں تو وہ تو بشارہ ڈر کے رونے بیٹھ گیا جب موسیٰ علیہ السلام تور پر آئے تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا موسیٰ تنہیں تو میرا یاری مجھ سے دور کر دی مجھے تو اس کی باتیں بڑی اچھی لگتی تھی تو نہیں یہ کیا جاؤ اس کو خوش کر کے ہے جیسے ناراض کر کے ہے چلو اس روایت میں تو کوئی اونچ نیچ ہو سکتی ہے ایک اچھی پکی بات ہو سکتی ہے لیکن میرے نبی کی صحیح حدیث بتا رہا ہوں میرے نبی مسجد میں صحابہ ہنس رہے تھے تو آپ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم جانو تو تمہارا ہنسنا بند ہو جائے رونا زیادہ ہو جائے تو سب صحابہ نے زارو قطار رونا شروع کر دی آپ یہ کہہ کر واپس مڑے دروازے تک نہیں پہنچ جاتے کہ جبریل آ گئے کہ میرے محبوب تو انہیں میرے بندوں کو اتنا زیادہ ڈرا دیا مجھ سے جا واپس جا جیسے رولایا ہے ایسے ہنسا کے آف اللہ پاک تو ہمارے مالک خالق ہمارے ہمارے مہربان ہیں اللہ کو انہیں سنائیں گے تو کس کو سنائیں گے جب کبھی توبہ ٹوٹ جائے اللہ کے واسطے مایوس نہ ہونا پھر کر لینا پھر کر لینا پھر کر لینا ماں ماں تو دنہیں کونسی توبہ پکی ہو جائے تو دنہیں کونسی توبہ پکی ہو جائے تو نیت کرتے ہو سارے بھائی اب بہت بڑا مشموع آئے ہو چھوٹا دو چھوٹے سے تبلیغ کے کام ایک جمرات کو مرکز میں جاؤ ایک تین دن ہر مہنے لگاؤ ہر مہنے کسی بھی جماعت کا ساتھ چلے جائے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا جس جماعت میں تین دن مہنے لگے اور میں نے کہا چار مہنے لگاؤں گا چار مہنے اللہ نے تقدیر لکھی تھی تو میں آگے چلے گیا رائیمنٹ رائیمنٹ سے مل گئی جماعت سارے انپڑ سارے بڑی ام میری عمر اٹھارہ سال وہ سب چالی سال سے اوپر سوڑ ستر اور سب انپڑ اور سب ڈیرس مل خان کی دہاتی اور اتنے غصے والے کے جماعت میں روز لڑائی ہوتی تھے ایک آدمی چائے نہیں پیا کرتا تھا تو وہ روزانہ کہتا چائے کیوں بنائی ہے میری چوانی واپس کرو چار آنے میرے واپس کرو تو چار آنے روزانہ واپس لیتا تھا باقیدہ چار آنے اس کو روزانہ واپس کیے جاتے تھے کہ میں چاہ نہیں پیمڑی میری چوانی واپس کرو اور اور جماعتوں میں جگڑا ہوتا ہے کہ تم نے کھانا اچھا نہیں بنایا اس جماعت میں جگڑا ہوتا تھا کہ کھانا اچھا کیوں بنایا اس میں لڑتے تھے کہ خرچہ زیادہ ہو رہا ہے اور خرچہ کتنا ہوا تھا ایک مہینے کا سفر جانا آنا بس کا جانا بس کا آنا اور زمانے میں کوئی کھلانے والے ہیں سب خود پکایا دو چار جگہ کہیں زیافت ہوئی ستائیس روپے ٹوٹل خرچ ہوا تھا کیونکہ زیادہ خرچ ہے روز بڑھائی ایک اس میں رانگڑ تھا اس کو ازان کا بڑا شوق تھا وہ جاتی ہے ازان دینے شروع کر دی وہ بے اللہ کے واسطے تو مسجد کے معاملے میں دخل نہ دے کیونہ گردن لمبی ہوگی محسن کی گردن لمبی ہوگی وہ امیر بھی چھٹا انپڑ تھا بلکل انپڑ مطلب عجیب وہ نمونہ تھی یعنی اس میں ہر ایسا ایلیمنٹ موجود تھا کہ میں بستر اٹھا کے بھاگ جاؤں لیکن مجھے اسی سے فائدہ ہو کہ تبلیغ معلوماتی محنت نہیں ہے تبلیغ صفات کو سیکھنے کی محنت علم کو سیکھنے کے لیے مدرسیں ہیں علماء ہیں تبلیغ تو صفات کو سیکھنے کی محنت ایمان کسنا بنا سا میں جب واپس آیا تو میں بیٹھا تھا مسجد میں تھا ایک شخص نے پوچھا آپ کہاں گئے تھے کتنا سفر تھا میں نے بتایا کہ نے کہا آپ نے کیا سیکھا وہ انہوں سے کہا آپ نے کیا سیکھا میں نے کہا میں نے اپنی مرضی کے خلاف کرنا سیکھا کہا ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ نے بہت سیکھا بہت سیکھا وہ ساری زندگی اس سے پہلے اپنی مرضی پہ گزر اپنی چاہتیں اللہ نے ماں باپ سے دیا ہوا بہت خوش لیکن جو مجھ جو میری بنیاد بنی وہ سفر تھا جس میں روز لڑائی ہوتی تھی تو کسی بھی جماعت میں چلے جاؤ بیکن میں چلے جاؤ یہ نہ دیکھو کون ہے کون چلے جاؤ اس جانے میں اللہ کی ہدایت کا نظام چھپا ہوا ہے اور تم میں کوئی دو ایسے نہ جو لڑے ہوئے ہیں اٹھتے ہی صلح کرنا مینے بیوے میں کھٹ بٹھے اٹھتے ہی صلح کرنا بین بھائی لڑے ہوئے ہو ماں باپ سے لڑے ہوئے ہو اٹھتے ہی صلح کرنا جو صلح کرنے میں پہل کرے گا اللہ کا محبوب بن جائے گا شیطان پرانا کھلا رہی ہے نا کوئی اور حیبی تجربہ کا اور گول بھی بڑے ٹھکا ٹھک کرتا ہے نہیں حضور روزانہ اپنی میٹنگ بلاتا ہے میٹنگ ہاں بھائی کیا کیا تو کہتے ہیں جی زنا کر آیا تو ایسے بٹھا رہتا ہے یوں سر جو کہا دچوری کر آئی نماز نہیں پڑھنے دی جوہ کھیل آیا یوں کرتا ہے ایک لنگڑا بھڑتو شیطان پیچھے سے کہتا ہے جی میہم بی بی کو لڑا ہے ہو شاباش کام تو تو کر کے آیا میہم بی بی کو لڑائے گا آجا آگے آجا آگے آجا اس کو بولا کر گلے لگاتا ہے پھر یہاں اپنے پاس بٹھاتا ہے بدبخت تو یہ ہے اصل کام شرابی کی شراب اس کی ذات تک میہم بی بی کی لڑائی نسلیں برباد خاندان برباد اولاد برباد تو آپ اس کا معاشرہ بنو اسلامی معاشرہ بنو محبت والا درگزر والا ایک دوسرے کی تعریف کرو ایک دوسرے کو گفت دو حدیعہ دو میرے نبی نے فرمایا جب کوئی سفر سے واپس آئے تو بی بی کیلئے ضرور طوفہ لے کر آگے اور کچھ نہ ملے تو کوئی پتھر ہی لے کر آگے ماراناستہ نہیں گفت ہو آستہ اور بی بی سے اللہ کے نبی نے کہا جو بی بی اپنے خامن کو ویلکم کرتی ہے دروازے پر خوشی کے ساتھ تو اس کو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کا آدھا عجر ملتا ہے صرف مسکرا کے دیکھ اندر وڑتو دے موہ تے بارہ وجہ وڑتے اپنے تے چبی با جانتے کبھی بی بی خامن کو تانہ نہ دے خامن بی بی کو تانہ نہ دے تیار محبت کے انداز میں بات کرو جو دلوں میں اولاد کو بھی ایسی ڈانڈا پڑ گیا تو ایسی ڈانڈا پڑ نہیں ہے لیکن میرے نبی کا طریقہ بھی یہ نہیں ہے نیت کرتا انشاءاللہ دور شکر اللہ ملک الحمد کما انت اہلہ فسلی علی محمد کما انت اہلہ وفل بنا ما انت اہلہ انکا اہل التقوی و اہل المغفرہ اے میرے مولا تیرے ماننے والے بندے مندیوں کا جمع غفیر ہے بہت بڑا مشمع ہے میرے اللہ میرے اللہ اس غفلت کی جگہ میں یا اللہ یہ تیرے نام لینے والے جمع ہوئے ہیں تو بھی نظر کرم فرما نظر کرم فرما نظر کرم فرما محبت کی نکاہ دے محبت کی نکاہ دے محبت کا معاملہ فرما ہم ٹوٹ چکے ہیں ہمیں جوڑ دے ہم بکھر چکے ہیں ہمیں سمیٹ دے ہم پریشان حال ہیں ہمارا بنجا یا اللہ دنیا کے بھی ستائے ہوئے ہیں شیطان کے بھی ستائے ہوئے ہیں عمر مولا ایمان بھی کمزور ہے جان بھی کمزور ہے کہ یا اللہ جیسے کمزور بچے پہ ماباک کی محبت زیادہ ہوتی ہے ہم تیرے کمزور بندے ہیں ہم پہ اپنی محبت کو زیادہ فرما اپنی الفت کو زیادہ فرما اپنے قائلوں کو زیادہ فرما یہ مجموع پتہ نہیں کہاں کہاں سے تیری محبت میں آئے ہیں مستوران بھی مر� بھی تین گھنٹے بیٹھے بیٹھے یا اللہ تیری محبت میں بیٹھے ہیں نہ کوئی پیچھے سیاست کی غرض ہے نہ کوئی کسی مال کی غرض ہے اے میرے مولا تو ہم سب کے دلوں کو اپنی محبت کے لئے قبول فرمالے یا اللہ تُسے دور ہو کر بہت دکھ دیکھے ہیں تیری نافرمانیا کر کے بہت دکھ دیکھے ہیں اے میرے آقا اے میرے مالک بطنی کب تیرا بلاوہ آجائے تیری عزت کی قسم ہم یہ غفلت کی موت نہیں مرنا چاہتے ہم یہ غفلت کی موت نہیں مرنا چاہتے لیکن میرے مولا نفس ہمارے اوپر غالب ہے ہم سے طاقتور ہے ہمیں گرا دیتا ہے ہم ہر دفعہ توبہ بھی کرتے ہیں پکیمیت بھی کرتے ہیں لیکن یا اللہ یہ نفس ہمیں گرا دیتا ہے شیطان اوپر گرا دیتا ہے اے میرے مولا اے میرے آقا ہم پہ نظر کرم فرما جیسے ٹانگوں سے کمزور چلتا ہے تو گر جاتا ہے ایسے ہم ایمان کے کمزور ہیں چار قدم آگے چلتے ہیں تو پچاس قدم پیچھے جا گرتے ہیں ہر دفعہ تجھ سے وعدہ کرتے ہیں پھر ہر دفعہ توڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اے رب کریم ذل جلال اللہ اے مہربان کریم حنان منان اللہ آج ہم تیری بارگاہ میں توبہ کر لیں تو ہمیں نظر محبت دے دے نظر انعیت دے دے اس دل کو قبول فرما لے ان قدموں کو ہاتھوں کو آنکھوں کو قبول فرما لے ان میں سے ہر کمی نکال دے ہر گناہ نکال دے یا اللہ ہماری جسمانی کمیاں بھی دور کر دے ہمارے سر سے لے کر پاؤں تک ہمارے سر کے دماغ کے یا اللہ فطور نکال دے بیماری نکال دے آنکھوں کا غلط دیکھنا نکال دے آنکھوں کی بیماری نکال دے کانوں کا غلط سننا نکال دے کانوں کی بیماریاں نکال دے یا اللہ یا اللہ ہاتھ کی پاؤں کی دل کی سینے کی پھپڑے کی پھڑوں کی ہڈیوں کی گوشت کی پوس کی کھال کہ یا اللہ ہر قسم کی بیماریوں سے میں نجات اطاع فرما دے یا اللہ اس مجمع کی حفاظت فرما ان کی نسلوں کی حفاظت فرما جو ہمارے بچے اس ماحول میں گم ہوگئے ہمیں واپس اطاع فرما دے جو بچے ہیں اس ماحول میں گم ہوگئی ہمیں واپس اطاع فرما دے اور جو تیرے دین پر جمع ہوئے ہیں انہیں ہمت اطاع فرما انہیں روشم نشان بنا انہیں مشعلِ رح بنا ان کو ہدایت کا چلتا پھرتا یا اللہ نمونہ بنا دے ہے ہدایت کا سورج بنا دے یا اللہ سچائی ہمارا زیور بنا دے سچائی ہمارا حسن بنا دے اپنے اور اپنے حبیب کی محبت ہمارے دل کا وظیفہ بنا دے اپنے اپنے حبیب کی محبت ہمارے دل کا وظیفہ بنا دے یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا اس مجمع سے راضی ہو جا یا اللہ ہم نے توبہ کیے اس پہ میں پختہ فرما دے یا اللہ اس مسجد کو آباد فرما ہماری مساجد کو آباد فرما ہماری مدارس کو آباد فرما مقاطب کو آباد فرما جیسے نسل بڑھ رہی ہے ویسے دین کی ضروریات بھی بڑھ رہی ہے انہیں اپنے غیب سے پورا فرما انہیں اپنے غیب سے پورا فرما انہیں اپنے غیب سے پورا فرما یا اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسن موسیقی